امید ہے کہ آپ لوگ گھر پہ سیف اور ہیلڈی ہوں گے اپنا بھی خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا بھی خیال رہیے اور خوش رکھ رہیے آج میں آپ کو ریسی میت دی رہی ہوں دم کا قیمہ بیف کا قیمہ ہے اور ہاتھ کا قیمہ ہے زیادہ زیادہ موٹا ہے نہ زیادہ باریک ہے نارمل ہے تو سٹارٹ کیجئے دو پیاز ہیں درمیانی سائز کی قیمہ ہے تین سو گرام دہی ہے ہنڈرڈ گرام ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لیمن جوس ہے ایک ایک لیمن کا میں نے جوس نکال لیا تھا سالٹ ہے ون ٹی سپون بیسن کا آٹا یا بیسن اتین ٹیبل سپون ہے کٹی بی مرچے ہیں ایک ٹی سپون اس میں پسا ہوا دھنیا گرام مسالہ اور سفید زیرا بھنا ہوا ہے یہ قیمہ میں ہم ساری چیزیں اس میں لگاتے جائیں گے یہ بیسن اس کے بعد کٹی بھی مرچے ہیں ون بائی ون کر کے آپ ایک ایک چیز ڈالتے چاہیے ہلڈی ادرک لیسن کا پیسٹ پسا ہوا دھنیا گرام مسالہ سفید زیرا پسا ہوا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ملا لیجئے ملانے کے بعد اس میں تین ٹیبل سپون دہی یہ بھی اس کے اندر دال دیں تقریباً سو گرام جو ہے جتنا تھا وہ سارا اس میں ملا لیجئے گا تین ہو یا چار ٹیبل سپون ہو سالٹ یہ ساری چیزیں قیمہ میں اچھی طرح مکس کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ بہت اچھے میرینیشن ہو جائے قیمہ میں اس کے بعد جو پیاز میں نے آپ کو کٹی ہوئی دکھائی تھی اس کو ایک پین میں ہاف ایک کپ ایک کپ آئل ڈالیے گا ہاف کپ نہیں ایک کپ آئل ڈال کے پیاز کو فرائے کر لیں لائٹ براؤن کیجئے گا ڈارک براؤن نہیں کیجئے گا تاکہ قیمہ کا کلر زیادہ ڈارک نہ آئے پھر اس کے اندر یہ سارا قیمہ مسالہ لگا ہوا ملا دیجئے اور مکس کر دیں اوپ اچھی طرح مکس کر کے بھونیے سلو فلیم پہ تھوڑی تھوڑی دیر سے بھونتے جاہیے گا پھر اس میں ون کپ یا ون گلاس وارٹر ڈال کر کیمہ کو گلنے دیجئے سلو فلیم پہ کور کر کے رکھ دیں پین کو تاکہ کیمہ اچھی طرح گل جائے اور ہاف آورز باگ جا کے پھر اس کو اچھی طرح مکس کیجئے پھر اس رکھ دیجئے ایک سے دو دفعہ اس کو چیک کر لیجئے گا کیونکہ اس میں ہم بیسند وغیرہ ملاتے ہیں تو یہ نیچے لگتا ہے کیونکہ دمکے کیمہ ہیدربادی ڈش ہے اور اس میں ہم لوگ بیسند یا چنے جو پھولے چنے ہوتے ہیں وہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہم ڈالتے ہیں تو میں نے بیسند ڈالا تھا بھوننے کے بعد اس پہ کوئلے کی دھونی دیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیجئے یہ آپ کے سامنے ہیں امید ہے کہ پسند آئے گی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور بنائیں گے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے سبسکرائب کیجئے کوئی بید